نمسکار دوستو کیشے ہو آپ سب بھائیوں کے لئے جب ہولی آ رہی ہے ہولی بشیس آ رہی ہے اس ہولی بشیس میں آپ سب بھائیوں کے لئے ایک ماتا مہاکالی کا ایسا ساور منتر لے کر آیا ہوں جس میں ماتا مہاکالی کے ساتھ مسانی میلڑی انگھور مہاکالی ماتا کال کا انگھور میں اور بابا کال بھیرو اور مری اور دیو سے انا چلے گی جس میں کیا ہے کہ اگر آپ کا کسی نے کاروبار بھان دیا ہے یا روجگار بان دیا ہے یا کوئی بھی بیاکتی آپ کے گھر میں لمبے سمیں سے بیمار چل رہا ہے یا کسی کے اوپر کسی نے گھال مھوٹ کر دیا ہے کسی تانترک نے کسی تانمنترک نے یا کسی ملے مول بھی نے اگر آپ کے اوپر اٹھ کرم سٹھ کرم کچھ بھی کر دیا ہے تو اس منتر کے پربھاو سے وہ اسی ٹیم کٹ جائے گا کیونکہ جہاں پہ بھی میں امک سبد لیوں گا جہاں پہ امک سبد آئے گا اس امک سبد میں امک کے سر پر سے پیر تک کا روگ دوست کو کیے کروائے کو گھال موٹ کو جیسے بول لوں گا وہ ختم کر دے گی ماتا کالی یہ منتر اتنا پربھاو سالی اتنا طاقتور منتر ہے اس منتر کے پربھاو سے آپ کے ہر کام کی رکاوٹ دور ہو جائے گی آپ کے گھر میں کسی نے تانتر بادا یا کوئی بھی روگ دوست کی ہے اس کے پربھاو سے وہ ختم ہو جائے گا لیکن اس کو اب بینہ گروہ کے نہ کرے اپنے گروہ کی اجازہ لے کر کرے اپنے گروہ کے آسیر بات سے کرے گروہ کے ساتھ رہ کر کرے اگر آپ اس منتر کو بینہ گروہ کے کرتے ہو تو اپنی ہانی اور لعب کے اب سویم جمعہ وار بنو گے اس میں میں اور میرا چینل بلکل بھی جمعہ وار نہیں ہوگا ٹھیک ہے دوستو منتر بتانے سے پہلے میں ایک بات اور کروں گا اگر آپ کو ہمارا یہ چینل ہماری یا ویڈیو اچھی لگے تک یہ پہ زیادہ سے زیادہ لائک کرے شیئر کرے اور سسکرائب کرے اور بیل کا بٹن ضرور دبائے کرے تاکہ آپ لوگوں کے لئے نئی نی جان کر اور نئی نی نوٹکیویشن ملتی رہی ٹھیک ہے اور ہاں جو لوگ ابھی میرے چینل کے ساتھ نئی نئی جڑے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک لائک شیئر اور سسکرائب نہیں کیا تو کرپیک بھر میرے چینل کو لائک اور سسکرائب ضرور کرے تاکہ آپ کو نئی نی جان کر اور نئی نی نی نوٹکیویشن ملتی رہی ٹھیک ہے اب ہاں ایک بار پھر سے آپ سبی بھائیوں کو ہولی کی ہارتی شب کا آمنہ ہے اس ہولی میں آپ کے گھر میں خوب دھیر ساری خوشی ہیں کو برکتوں اور ماتا مہا کالی کا حصیر واد آپ کو پرابت ہوتا رہے اگر میرا کوئی بھائی یا میری کوئی بھی بھین اس ہولی پہ کوئی بھی شدھیے کو شادھنا کرنا چاہتا ہے تو چار تارک کا سنیوار ہے چار تارک سنیوار کو امر سے آکے مل سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو اب آپ منتر سنیں اوم گرو جی کالی کالی مہا کالی آئی رے آئی مہا کالی آئی کلکتے دھام سے مہا کالی آئی ناچتی آئی جھومتی آئی دھولم دھول اڑاتی آئی گھوڑ گھوڑ مہا گھوڑ مہا کالی گھوڑ مشانی میلڑی کی گھوڑ ماتا مری کی گھوڑ ماتا کالکا کی گھوڑ ماتا آسو کی گھوڑ چھپن چھوڑی اگاڑی چلے چھپن چھوڑی پچھاڑی چلے مہا کالی کی چونکی چلے مہا کالی کی چونکی میں سارے دیو شینہ چلے مارو مار کرتی چلے دھڑو دھڑ کرتی چلے اموک کے سر سے پیر تک روگ دوست کیے کروائے گھال کا موٹ کا شیانے کا مولے کا تنتر کا منتر کا آٹ کرم کا سٹ کرم کا لگ ایک بندھن کا روک رکاوٹ کی کاٹ کاٹ کرے مہا کالی مہا کالی کی مہا کالی کی دیو شینہ کرے کاٹ کاٹ چیر فاڑ کر جمین میں دفن کرے نہ کرے تو نو نا چوراشی شدھو کی دوہائی شیو شنکر کی دوہائی گورا گرو دت آترے کی دوہائی سبد ساچا پینڈ کاچا دیکھو ماتا مہا کالی تیری چونکی اور کلام کا تماسہ یہ منتر ہے دوستو منتر ایک بار ہو شنے اوم گرو جی کالی کالی مہا کالی آئی رے آئی مہا کالی آئی کلکتہ دھام سے مہا کالی آئی ناستی آئی جھومتی آئی دھولم دھول اڑاتی آئی گھور گھور مہا گھور مہا کالی کی گھور ماشانی میلڑی کی گھور مہا کالی ماتا مری کی گھور ماتا مہا کالی ماتا کالکا کی گھور ماتا آسو کی گھور چھپن چھوڑی انگاڑی چلے چھپن چھوڑی پچھاڑی چلے ماتا مہا کالی کی چونکی چلے مہا کالی کی چونکی میں سارے دیو شیانہ چلے مارو مار کرتی چلے دھڑو دھڑ کرتی چلے اموک کے سر سے پیر تک جہاں پہ اموک سبد آتا ہے وہاں پہ آپ نے روگی کا نام لینا ہے روگ دوش کیا کروایا گھال کا مٹھ کا شیانے کا ملے کا تنتر کا منتر کا اٹ کرم کا سٹ کرم کا لاغے بندھن کا روک رکاوٹ کی کارٹ کرے کارٹ کرے مہاکالی ناکالی کی دیوشیہ نہ کرے کارٹ کارٹ چیر فاڑ کر جمین میں دفن نہ کرے تو نونا چراشی شدھو کی دوہائی شیوشنکر کی دوہائی گرو تطاترے کی دوہائی سبد ساچا پینڈ کا چاہ دیکھو مہاکالی تیرے علم اور چوکی کا تماسہ ستے نام آدیش یہ منتر ہے دوستو منتر میں نے آپ کو دو بار سنا دیا اس منتر کو بینہ گرو کی نہ کرے گرو کی اجازت سے کرے اور گرو کی آشرباست سے کرے اس میں آپ کو کیا کرنا ہے سات کچھی اڈے سات جائپھل اور سات نمبو اور پچاس رپے کی بکرے کی کلیجی پچاس رپے کا ہی بکرے کا میٹ یہ لے اور آپ نے کیا کرنا ہے دو بوتل سراب اور آدھا کلو گلاب کے فول آدھا کلو پتا سے اور سات رنگ کی مٹھائی اور سات ہی ناریل اس پہ کالی چونی لپیٹ کر آپ کو جانا ہے سمشان گھاٹ میں اگر آپ سمشان میں نہیں دے سکتے تو خالی مدان میں دے دے اجاز جنگہ پر دے دے لیکن مندر میں نہیں دینا یہ سمان آپ کو بہتش تو اس کا کرم بتایا ہے سمشان میں سمشان میں جائیں سمشان میں جا کے کیا کرنا ہے جیس جنگہ پر آپ کو ایک کام کرنا ہے پہلے اس میں پانی سے اچھی طرح ساپ کریں پھر اس کے اوپر سندور بچھا دے لال ٹھیک ہے تھوڑا سندور ڈال کے لال سندور بچھا کر پھر یہ سارا سمان پہلے ناریل رکھے پھر اس کے بعد نمبو رکھے انڈے رکھے ساتھ رنگ کی مٹھائی رکھے مٹھے پان رکھے ماتا کے ساتھ ہی سنگار لے کر جانے ہے ساتھ ہی مٹھے پان لے کر جانے ہے سب کیا لگ الگ یہ کرم کرنے کے بعد آپ کو یہ سارا سمان مہا رکھنے کے بعد مہی پر بیٹھ کے اس منتر کی تین مالا جاب کرنی ہے سمشان میں سمشان میں پہلے تین مالا جاب کر رہا ہے جو منتر میں نے آپ کو بتایا اس منتر کی تین مالا جاب کریں کالا آسان ساتھ لے کر جائے کالے وستروں کالے حقیقی مالا سے ہی جاپ کرنا ہے پہلے گروہ منتر رکشہ منتر آسان جاپ سریر کیلن ملن منتر اور سرکشہ گیرہ یہ ضرور کریں پھر اس کے بعد آپ کو گھار آنا ہے گھار آ کر اس کی اکیس دن لگاتار سادنا کرنی ہے ماتا مہا کالی کی فوٹو رکھے ایک بیجوٹ پر کالا کپڑا بچھا کر ایک سرسو کے تیل کا دیپک لگا ہے ماتا مہا کالی کو پھر اس کے بعد آپ نے اس منتر کی تین مالا ڈیلی جاپ کرنی ہے اکیس دن تک برمچرے کا پان رکھنا ہے ماس مدرہ کا بلکل بھی شیون نہیں کرنا ہے بیڑی گھٹ کا تماکو نہیں کھانا اور جمین پر ہی سونا یہ دھیان رکھے پہلے گروہ منتر رکشہ منتر آسان جاپ سریر کیلن منتر ضرور کریں اور اپنے گروہ سے جا جلے جو میں نے پوجہ بتائی ہے یہ پوجہ ایک بار شروعات میں دینی ہے اکیس میں دین پیکہ لاشٹ میں دینی ہے جب پورے اکیس دن ہو جائے یہی پوجہ لاشٹ میں پھر دے دینا اس سے کیا ہوگا آپ کا منتر سید ہو جائے گا جب آپ کو روگی کے اوپر سے کوئی کام کرنا ہو تو کیا کریں اس میں سات رنگ کی داڑے سات کچھے کولے سات رنگ کی مٹھائی سات کچھے انڈے اور سات نمبو سات جیپل اور ایک بوتل سراب اور سات ہی پان کے پتے اور سات پیپل کے پتے یہ لے کر روگی کے سر سے پیر تک وار کے منتر پڑھتے رہے اور پیر پہ سر سے پیر تک اتارتے رہے منتر پڑھتے رہے سر سے پیر تک اتارتے رہے آپ کی مرجی گیارہ بار منتر پڑھو آپ کی مرجی سات بار پڑھو پھر اس کو سنسان میں چھوڑ دے روگی اسی ٹم ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ کا کاروبار بند کر دیا ہے تو کاروبار بھی ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو یہ منتر ہے اگر اس منتر کی ہور بھی کوئی جانکاری چاہیے تا مجھے فون کر کر جانکاری لے سکتے ہو ٹھیک ہے اگر ہاں کسی کو گرو دکھشا لینی ہے تو ہر سنیوار کو ہریانہ کرناڑ میں گرو دکھشا دی جاتی ہے ہماری گرو دکھشا کا پانسوے کیاونر پہ ایک ہزار پہ آپ سلک ہو چکا پہلے پانسوے کیاونر پہ تھا اب گیارہ سو روپے سلک ہو چکا ہے ایک جنوری دو جار تے ہی سے اول لین کا اکتی سو روپے سلک ہے گھر بیٹھے بھی آپ کو گرو دکھشا دے سکتے ہیں اکتی سو روپے میں ٹھیک ہے دوستو پھر ملیں گے ایک نئی جانکاری کے ساتھ اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جائے مکالی جائے سمشانکالی